Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad ساتھ وکٹے باقی ہیں آج کے دن کے کھیل کی بات کی جائے تو کائل ویرینن کے نام رہی جنہوں نے ایک زبتہ سپنی سینچری سکور کی تیسرے ساؤتھ افریکن وکٹ کیپر بیٹسمن ہیں جنہوں نے ایشیا میں سینچری سکور کی یہ ان کی ٹیسٹ کرکٹ میں دوسری سینچری تھی ساتھ ساتھ ویان ملڈر کی میڈن ہاف سینچری اور پیٹ کی ریزیسٹنس دس سے نمبر پہ بیٹنگ کرتے ہوئے ساؤتھ افریکن ٹوٹل جو ہے وہ 308 تک لے گئے یہاں ایک موقع پہ ساؤتھ افریکہ کا اسکور ایک سو آٹھ چھے وکٹوں کے نقصان پہ تھا لیکن وہاں سے ریزیسٹنس آپ کو نظر آئی رہی ہے کہ کیا زبتہ سینچ کی ٹیم نے پرفارمز کی and they went on to اسکور 308 یس دو سو دو رنگ کائنوں نے پہلی انگ میں برتری حاصل کی اور اس کے برتری حاصل کرنے کے بعد پھر کگیسو اور عبادہ نے زبتہ س بولنگ کا آغاز کیا اور چار کے سکور پہ دو وکٹیں حاصل کر لی محمودل اور نجم الحسن شان تو کوئی آؤٹ کر دیا آج کے دن کے کھیل کی بات کی جائے تو ساؤتھ افریکہ نے اپنی پہلی انگ کل کے سکور 144 سرنس چھے وکٹوں کے نقصان پہ شروع کی انہیں 34 سرنس کی برتری اور لیڈی حاصل تھی اور یہاں سے ان کی انگ کا آغاز ہوتا ہے تو جناب ساتھویں وکٹ جو ہے وہ 227 کے سکور پہ جا کے گرتی ہے جہاں ساتھویں اکٹ 227 کے سکور پہ ویان ملڈر نے اپنی میڈن ہاف سنچی سکور کرنے کے بعد آؤٹ ہوتے ہیں لیکن اس ساتھویں اکٹ کی پارٹنیشپ میں کائل ویرینن اور ویان ملڈر نے 200 گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے 119 قیمتی رنزوں کا اضافہ کیا جس میں کائل ویرینن نے 88 گیندوں پہ 64 اور ویان ملڈر نے 112 گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے 24 رنز کینگ کھیلی ویان ملڈر جہاں ان کا کیچ پکٹا شادمان اسلام نے اور بولر تھے حسن محمود انہوں نے 54 رنز بنا 112 گیندوں پہ 8 چوکی ان کینگ میں شامن اور 48.2 ایک ان کا سٹائک ریٹ اس کے بعد سے آٹھویں اکٹ 227 کے سکور پہ بیک ٹو بیک دو وکٹ اکٹ دیا ہے کیشف مہراج پہلی بال پہ ہی آؤٹ رہ جاتے بول کر دیا ان کو حسن محمود نے 119 کی پارٹنیشپ اور پھر دو وکٹیں بنگلہ دیش نے لگا تارلی لیکن 9 وی وکٹ جو ہے وہ 293 کے سکور پہ پھر پارٹنیشپ ہوتی ہے 86 رنز کی جہاں یہ زبردستی پارٹنیشپ 9 وی وکٹ کی جس پہ 130 گیندوں پہ 66 رنز ڈینیل پیٹ جنہوں نے 87 گیندوں پہ 32 اور کائل ویہرینن نے 43 گیندوں پہ 34 سن بنایا اور اپنی ٹیم کا ٹوٹل لے کر گئے 293 کے سکور پہ جہاں اس پر ان کی 9 وی وکٹ گلتی ہے ڈین پیٹ آؤٹ ہوتے ہیں 87 گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے دو چوکوں کی مدد سے 37 کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ 32 انہوں نے بنائے اور ان کو لیک بیفور آؤٹ کیا میدی حسن میراز نے اور دسمی اور آخری وکٹ 308 کے سکور پہ کائل ویہرینن آفٹر سکورنگ ہز سیکنڈ سینچری اور زبردستی سینچری 144 گیندوں پہ 8 چوکوں اور دو چھکوں کی مدد سے 89 کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ 114 رنز بنائے اور جسے آپ کو بتایا کہ یہ ساؤتھ افریکان تیسرے وکٹ کیپر بیٹسمن ہیں جنہوں نے سب کانٹیننٹ میں جہاں ایشیا میں سینچری سکور کی ایس وکٹ کیپر بیٹسمن تو ہی وہ سٹمپڈ بائی لٹن داس آفٹر سکورنگ آف میڈی حسن میراز آفٹر سکورنگ 114 ساؤتھ افریکا کی ٹیم 88 اشریت چار اور میں 308 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی اور اس طرح انہیں پہلی اننگ میں 202 بڑی قیمتی برتری ہے 202 رنز کی برتری حاصل ہوئی اور میچ کے انڈ میں آپ دیکھیں گے یہ 202 رنز بڑے ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہو سکتے ہیں ابھی دیکھنا پڑے گا کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ ابھی بھی 101 رنز کا خسارہ ہے اور ان کی سات وکٹے باقی ہیں یس 101 پہ تین کھلاڑی آؤٹ ہو چکے لیکن یہ لیڈ ختم کر پائیں گے اور اس کے بعد سے مزید کتنی لیڈ خود لے پاتے ہیں اور ساؤت افریقہ کو اس کے اندر رسٹک کر پاتے ہیں میچ جیت پاتے ہیں ابھی بڑا مرحل ہے ابھی تو دوسرے دن کا کھیل اس کا اختتام ہوا ہے اور بنگلہ دیش کی اگر بالنگ دیکھ جائے تو حسن محمود انیس اور میں دو میڈن چھاسٹرنڈی اور تین وکٹے حاصل کی 3.47 ان کی ایکانومی میڈی حسن مناس پندرہ شارعہ چار اور میں ترے سٹرنڈ ایک ادو وکٹے حاصل کی 4.02 ان کی ایکانومی تیج الاسلام انہوں نے بلک آف تا بولنگ انہوں نے کی 36 آورز 3 میڈن 122 ان کی فگر ہے کل انہوں نے پہنچ آؤٹ کر لیا تھے آج کوئی بھی وکٹ کا اضافہ نہیں کر پائے اپنی ٹیلی میں تو 5.422 آفٹر بولنگ 36 آورز 3.38 ان کی ایکانومی تھی اور نائم حسن 18 آور میں ایک میڈن انہوں چار سن دیئے اور کوئی وکٹ حاصل نہیں کر سکے 2.72 ان کی ایکانومی ہے جناب دو سو دو رنس کے خزارے کے بعد بنگلہ دیش نے اپنی اننگ کا آغاز کیا تو پہلی وکٹ چار کے سکور پہ تیسے اور کی پہلی بال پہ ان کے اوپننگ بیٹسمن شادمان اسلام اور ان کا شاٹ لیک پہ ایک رن بنا سکے شادمان اسلام اور بنگلہ دیش کو نقصان اٹھانا پڑا تیسے اور کی پہلی بال پہ چار کے سکور پہ پہلی وکٹ گر جاتی ہے سلسلہ یہیں پہ نہیں رکھا جناب اور دوسری وکٹ بھی اسی سکور پہ چاری کے سکور پہ دوسری وکٹ ون ڈاؤن بیٹسمن ہے مومن الحق آؤٹ ہو جاتے ہیں تیسے اور کی چوتھی بال پہ جی ہاں تیسے اور کی پہلی بال پہ پہلی وکٹ اور تیسرے یور کی چوتھی بال پہ ایک اور میں دو وکٹس حاصل کی کگیسو ربادہ نے اور ان کا کیچ پکڑا ویان ملڈر نے اور بالر تھے کگیسو ربادہ تین گیندے کھیلتے ہوئے کوئی رن نہ بنا پائے مومن الحق اور انڈ اف دے دے آپ کو نظر آیا کہ ففٹین نائن کے سکور پہ نجم الحسن شانتو the captain of بنگلہ دیش ان کو لیک بیفور آؤٹ کر دیا کیشف مہاراج نے لیفٹ آم نیک سپننہ نے تھوڑا اوپن ہو کر کھڑے ہو تھے کہ بال کو نگوشیٹ کر سکیں رف سے بال پہ لیکن وہی سے بال بڑا شاپ ٹین ہوا اور وکٹوں کے سامنے ان کے اور اس طرح یہ آؤٹ ہو کے واپس تیس اند بنانے کے بعد آؤٹ ہوئے ان انچاس کے اندوں کا سامنہ کیا دو چوکے اور ایک چھکا ان کیننگ میں شامل سنتالس ان کا سٹرائک ریٹ اور اس طرح ان کی تیسی وکٹ جو ہے وہ 69 کے سکور پہ گرتی ہے لیکن اس کے بعد سے یہ ان بروکن پارٹنرشپ ہے اور یہ ان بروکن پارٹنرشپ ان کو مزید کہاں تک لے کے جائے گی بیالے سن بن چکے اس پارٹنرشپ میں پچاس گیندوں پہ بیٹوین مشفیق الرحیم اور محمود الحسن جوئے مشفیق الرحیم نے اس پارٹنرشپ میں چھبیس گیندوں پہ اکتے سنس کی انٹرپرائزن اننگ کھیلی اور محمود الحسن جوئے نے چھبیس گیندوں پہ گیار رن بنائے جبکہ تیسے گیندوں پہ پچپنے رن بنے اٹھانوے گیندوں پہ پچپنے بٹوین نجم الحسن شانتو اور محمود الحسن جوئے اور شانتو نے تیسے گیندوں بنائے اور محمود الحسن جوئے نے پچیس گیندوں بنائے اس پارٹنرشپ میں تو یہ صورت آلہ جناب کہ بنگلہ دیش ان کے سیکنڈ اننگ دو سو دو رنس کے خسارے کے بعد اپنی دوسری اننگ میں close of second day's play بنگلہ دیش were 101 for the loss of 3 wicket and still needing another 101 yes they still trail by another 101 runs with 7 wickets in hand and 3 days of play to be played یہاں 3 دن کا کھیل رہتا ہے بہت time ہے اس match میں result تو 100% ہی آئے گا ساؤدھ افرقہ کی بالنگ دیکھی جائے کگیسو ربادہ ان کے بہترین فاسٹ بالر ہیں سات اور میں تین میڈن 10 رن دی اور دو وقتیں حاصل کی جہاں پچھلی اننگ میں انہوں نے اپنے کریئر کی 300 وقتیں مکمل کہل لی تھی اس میں دو وقتوں کا اور انہوں نے اضافہ کیا 1.42 ان کی اکانومی رہی ویان ملڈر سات اور میں ایک میڈن 23 اندھی کوئی وقت حاصل نہیں کی 3.28 ان کی اکانومی کیشف مہاراج نو اور میں 33 اندھی اور ایک وقت حاصل کی 3.66 ان کی کوئی left arm لیکس میں نے اور کنٹرول کیا انہوں نے انہوں نے چار شاہری اکر میں 29 اندھی کوئی وقت حاصل نہیں کی 6.96 ان کے اگے سمشفیق و رہیم نے تھوڑا counter attack کیا 3 چوکے بھی لگائے تو end of the day bangladesh in their second innings were 101 for the loss of 3 wickets remember bangladesh in their first inning were bowled out for 106 runs and in reply south afrika scored 308 taking a lead of 202 and bangladesh after being trailed by 202 were 101 for the loss of 3 wickets at second day's close of play which means they still trail by 101 run with 7 wickets in hand anyways wishing both the team best of luck we come to the end of our show till the next program it's goodbye from sports 360 keep on watching sports 360 with Ahmad for latest news views and interviews of sports personalities from around the world